بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا جوالا ٹوڈنس ٹاپکیس آمز اینڈ مین جو ڈراما ہے جارڈ برنان شاہ کا تو اس نے یہ ٹائٹل اس کے لیے کیوں چوز کیا ہے کہ یہ ٹائٹل جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ٹائٹل اس کے لیے ڈراما کے لیے سوٹے بل ہے تو آج کا جو ہے اسی کوسٹن کا انسر ہم اس ٹاپک میں انشاءاللہ اس لیکچر میں کریں گے The title of a play should be like the signboard of shop یعنی کسی بھی جو ڈراما کا جو ٹائٹل ہوتا ہے نا وہ اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے کہ کسی بھی دکان پر جو ہے signboard لگا ہوتا ہے وہ ایک بڑا سا board لگا ہوتا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس چیز کی shop ہے just as signboard indicates the goods that are sold in the shop اور اسے signboard پر یہ چیزیں بھی mention ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ چیزیں بک رہی ہیں یا یہ اشیاں جو ہیں وہ available ہیں so as a good title should give the indication to the content of its play تو اسی طرح سے جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس play میں جو ہے یہ چیزیں مجود ہیں اس سے topic پر بات کر رہے ہیں its theme symbolism asestra arms and man as a title is the most appropriate for this play because it gives us a definite clue to the major theme of the play تو arms and man جو ہے وہ بلکل جو ہے مناسب سا title ہے اس play کے لیے کیونکہ یہ ہمیں جو ہے بلکل صحیح اشارہ دیتا ہے کہ جو کہ اس کا major theme ہے اس کے بارے میں not only this the title is symbolic as well as processes dual meaning اس کے علاوہ یہ اس کی symbolic meaning بھی ہے مطلب اس کا جو معنی ہے وہ double معنی رکھتا ہے اس کا جو ٹائٹل ہے in fact it is most apt and suggestive title selected by برنان شاہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جار برنان شاہ نے اپنے ڈراما کے لیے بہت ہی زبردست بہت ہی سوٹیبل جو ہے ٹائٹل چوز کیا ہے the little arms and man as title آئے گا یہاں پہ the title arms and man as شاہ himself acknowledges in preface to the place present is taken from the first line of ڈائیڈرن's اینایڈ the famous epic of latin point virgil latin point virgil کا ایک famous epic ہے the اینایڈ وہاں کی جو ہے اس میں سے اس ٹائٹل کو چوز کیا تھا in his translation of the اینایڈ ڈائیڈرن begins with his phrase arms and the man I sing کہ اس کی اگر آپ translation پڑھیں یہ جو بک ہے اینایڈ ڈائیڈرن کی تو اس میں جو ہے اس کی جو فرسٹ فریز ہے وہ یہ ہے arms and man I sing ڈائیڈرن's line is one of the most heroic line in the heroic poetry کہ اس کو جو ہے نا heroic poetry میں بہت زیادہ اہم سا لائن سمجھے جاتا ہے بہت اس کی اہمیت ہے the title of the show's play was its origin in his famous lines تو اس نے جو تھا نا یہ ٹائٹل اسی بک سے چوز کیا تھا he quotes the original line on the title page of the book اس نے جو تھی ورمک کونو اس نے جو تھی اس کے original book جو ہے نا اس کی جس میں سے یعنی جس کا یہ جو بات کر رہے ہیں نا اینایڈ کی ڈائیڈرن کی بک اس کے original book میں جو تھا اس کا title یعنی اسی یہ ہی لکھا گیا تھا the arms and man it is the first line in the first book of ورگل اینایڈ یعنی ورگل کی جو اینایڈ بک ہے اس کی first line جو تھی arms and man تھی ورگل's phrase as understood from ڈائیڈرن's translation praises the soldier and weapons of war it is a heroic expression that brings to the mind sparkles of arm and glory of the soldiers کہ یہ جو لائن ہے اس کی یہ جو فریز ہے یہ اس کے کس بارے میں ہے سپاہیوں کے بارے میں ہے اور جنگ کے جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہیں اور یہ heroic expression دیتے ہیں ظاہر سے بات ہے فوجیوں کا ہونا یہ جنگوں کا لڑا جانا یا جنگوں کا استعمال ہونے والے ہتھیارات یہ ساری چیزیں جو نہ heroic اس میں expression میں آ جاتی ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کے یہ اس طرح کی بات کو پڑھ کے ہی جو انسان کے mind میں جو ہے یہ آ جاتا ہے کہ کسی بہت بڑی چیز کی بات ہو رہی ہے تو arms کا جو ورڈ ہے وہ glory of soldiers کے لئے استعمال ہوتا ہے فوجیوں کی سپاہیوں کی حسمت کے لئے استعمال ہوتا ہے بٹ شاہ treated it ironically because شاہ has given a different picture in this play لیکن شاہ نے اس ٹائٹل کو ironically چوز کیا ہے ironically استعمال کیا ہے کیوں کیوں کہ وہ جنگ میں جو جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا نا سمری میں اس نے ایک جنگ کی الگ سی تصویر بیان کیا instead of glorying war and heroism like virgal کہ یعنی virgal نے تو جنگ کی جو تھی عظمت کو بیان کیا تھا جنگ کی بہت بڑی بڑائیاں کی تھی کہ expose the romantic glamour attached with war and the profession of soldier لیکن کیا کیا ہے اس نے جارڈ بندان شاہ نے اس نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کے یعنی وہ روایتی طور پہ بہت عرصے سے یا بہت قدیم زمانوں سے جنگ کو جو ہے romance کے ساتھ idealism کے ساتھ attached کیا جاتا رہا ہے اور یہ جو پروفیشن soldier ship جو ہے صرف ایک پروفیشن بن کے رہ گیا through the opening through the opening of the play creates an atmosphere of war مطلب جب ڈراما کا start ہوتا تو وہ لگتا ہے کہ یہ جنگ والی فضاء ہے and heroism والی but the end strip of all its romantic glamour لیکن جب اس ڈراما کا end ہوتا ہے تو کوئی romanticism نہیں رہتا صرف صرف realism نظر آتا ہے شاہ شوال chivalry of love and chivalry of war to be fake شاہ یہ بتاتا ہے کہ یعنی یہ محبت کی جنگ اور یہ جنگ کے جو یعنی romanticism ہوتے نہیں یہ ساری چیزیں fake ہوتی ہیں جھوٹ ہوتی ہیں رائنہ as a play develops goes through the process of disillusionment اور رائنہ جو ہے اس سارے process سے گزرتی ہے all her romantic idols are shattered مطلب شروع میں اس کا جو محبوب ہوتا ہے جو سرگیس وہ جنگ پر گیا ہوتا ہے اور اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اس کے انتظار کی تیارییں کرتی ہے لیکن کیا ہے کہ بعد میں جب بلند شلی اس کو ساری حقیقت بتاتا ہے تو اس کے سارے خواب بکھر جاتے ہیں she sees that what war after all and is how false in sincere higher loves proves to be اور بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ یعنی جنگ جو ہے اصل میں کیا چیز ہوتی ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ جسے محبت کرتی ہے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کتنا غیر مخلص نکلتا ہے کیونکہ جو وہ اس کا فیانسی ہوتا ہے سرگیس وہ جو ہے بعد میں لوکا کے ساتھ ان کے ساتھ انوال ہو جاتا ہے بعد میں لوکا سے ہی شادی کر لیتا ہے کپٹن بلند شلی opens her eyes to the truth about the whole thing کپٹن بلند شلی جو ہے وہ سارے اس جھوٹ اس پردے سے سچائی بیان کر دیتے جھوٹ سے پردہ اٹھا دیتے in fact it is the it is through him that shaw shows that hollowness of the pomp and dignity of war تو شاہ نے اسی طرح سے اس ڈراما کے زریعے جنگ کے بارے میں جو لوگوں کے غلط کنسپٹ ہوتے ہیں غلط خیالات ہوتے ہیں ان کو بتایا ہے then again سرگیس with his higher love himself stand exposed bet it as he is by بلند شلی اب کیا ہے کہ سرگیس کی جو سچائی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے کہ یعنی وہ بعد میں جو ہے اس کے ساتھ کتنا incensure ہوتا ہے does the aim of shaw in writing the play is just to reverse the to data vergal is in writing his epic and i اب کیا ہے کہ شاہ کا یہ ڈراما لکھنے کا مقصد دیئے تھا کہ ورگل نے جو war کے بارے میں اپنے epic میں جو باتیں بتائی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر چیز اس کے الٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس نے وضاحت کرنے کے لئے اس drama کو لکھا ہے his aim to stride the fake heroism اس کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹا جیلی جو heroism ہوتا ہے اس پہ جو ہے تنز کرے اٹیج ویڈ وار جس کو ہم اٹیج کرتے ہیں جنگ کے ساتھ اسوسی کرتے ہیں تو ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ اس theme سے اس اسوسی ہے there are some critics who say that instead of arms and man the chocolate cream soldier is more appropriate title for this play اب کچھ critics jے کہتے ہیں کہ اس کا ڈراما کا ڈراما کا ڈراما کا ڈراما کا ڈراما چاہیے تھا بلکہ چاکلیٹ کریم سولجر ہونا چاہیے تھا یہ زیادہ اس سوٹ کے لئے سوٹے بل ہے but the problem is that the term chocolate cream soldier is quite amusing wild shots purpose is serious لیکن کیونکہ اگر اس طرح کو کوئی نام ہوتا تو یہ تو بہت دیکھنے میں ایسا لگنا تھا کہ کوئی فنی ڈراما ہے لیکن شاک جو تھا ایک serious message اپنی audience کو دینا چاہتا تھا wild shots purpose is serious so it is doubtful whether it would have been suitable title for this play تو اگر وہ اس کا نام چاکلیٹ کریم سولجر رکھتا تو یہ چیز جو تھی وہ doubtful ہو جانے تھی لوگ جو تھے اس کے مطلب کو اس کی گہرائی کو سمجھ نہ پاتے actually shawards of this play not on the fun given by a particular soldier but on the true relation between a man and his arms کیونکہ اصل میں جو شاہ جو ہے وہ کسی جو ہے کسی بھی آدمی کے یا کسی بھی سپاہی کے اس کا مزاق اڑانے کے لیے اس نے اس play کو نہیں لکھا بلکہ وہ ایک آدمی کا ایک انسان کا ایک سولجر کا جو اس کے جنگ کے ساتھ سے اس کے ہتھیاروں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ اس کی association ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے hence arms and men and the not the chocolate cream soldier seems to be an appropriate title تو اس لیے جو ہے arms and men his کا جو ہے perfect title ہے chocolate cream soldier جو تھا وہ اس کے لیے suitable title نہیں تھا there is another suggestion that arms is perhaps referring to the embraces of love اب اس کے علاوہ ایک اور رائی یہ دی جاتی ہے کہ جو ہے جو arms ہے نا وہ محبت کو قبول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا there is giving a double meaning to the title جس کی وجہ سے یہ title جو ہے double meaning والا ہو جاتا ہے the story is dealing with both love and reward یہ story means love بھی ہے وار بھی ہے رائنہ's love for sarges is based on her romantic notions of love which are soon shattered by a practical professional soldiers کہ رائنہ کی جو محبت ہوتی ہے sarges کے لیے وہ صرف اس کے رومینٹی سی زنگ پر بیز کرتی ہے لیکن جو اس کی وہ سچائی سے جلد واقف ہو جاتی ہے جب ایک پروفیشنل بلند شلی soldier جو ہے اس کے سارے سچائی سے پردہ اٹھاتے ہیں تو جو اس کے سارے خواب بھول ہوتے ہیں وہ بھی کھڑ جاتے ہیں he appeals to رائنہ so much he appeals to رائنہ so much dad she develops a liking for him and ultimately the play terminates in their engagement اب کیا ہے کہ اس کی بلند شلی کی یہ بات اس کو بہت زیادہ impressed کرتی ہے اور وہ جلدی جو ہے ان کی جو ان کا جو relationship ہوتا ہے ان کی جو closeness ہوتی ہے وہ اسمی develop ہوتی جاتی ہے کہ ان دونوں کی engagement ہو جاتی ہے ان لوگ کا انترے پس عگیز اور لوگ کا جو ہے وہ دوبارہ سعگیز کے ساتھ انگوال ہو جاتی who is brother to رائنہ and both are engaged and became husband and wife اور بعد میں ان دونوں کی شاہدی ہو جاتی ہے moreover the worry is there at the back of love جنگ جو ہے صرف جو سوڑ جنگ ہوتی ہے وہ ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک محبت کی جنگ جو ہے وہ بھی drama میں چل رہے ہوتی ہے اگر سٹیج پہ دیکھا جائے تو یہ محبت ہوتی ہے جو آدیوز دیکھ رہی ہوتی ہے وار only prepares the background of love themes لیکن جنگ جو ہے وہ صرف ایک background میں جو ہے love theme کو represent کرتی ہے so we may say that the title is having double meaning تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا title جو ہے وہ double meaning رکھتا ہے in conclusion we can say that the title arms and man can be interpreted in many different ways اس کا جو ہے اس کے title کو different ways سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے themes کے ذریعے اس کے symbolism کے ذریعے اس کے meaning کے ذریعے it has theoretical as well as symbolic significance but one thing is very certain that clay is intending to show the weakness in warfare accounting for arms and to provide an example of a man who understands fighting and yet gives it up because consider it more important to become normal than attending for his natural business کہ اس کا جو مقتد ہے وہ اصل میں جو ہے جار بن ڈانشاہ نے اس drama کو صرف اس لئے لکھا ہے تاکہ وہ سپاہیوں کی اور جو خیال آتی دوریاں میں لوگ رہتے ہیں ان کی کمزوریوں کو بیان کر سکے اور جو لوگ ہتھیاروں کو جو ہے heroism سمجھتے ہیں اور انسان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں جو ہے اس نے یہ drama کو لکھا ہے that is this is what blunt shelly feels about یعنی جو blunt shelly محسوس کرتا ہے یعنی جو سپاہی ہیں وہ اپنے profession کے ساتھ sincere نہیں ہوتے وہ صرف جو ہے بلکہ جنگ میں بھی اس نے جو ہے اپنے ہتھیاروں کی جگہ پہ chocolates لے کے جاتے ہیں he knows how to fight اس کیونکہ وہ blunt shelly اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کیسے لڑنا ہے yet he is not in favor of warfare because he knows the importance of arms and man کیونکہ اس کو arms and man کی ہتھیاروں کی اور انسانیت کی حمیت اچھی طرح سے پتا تھا that is we can say that the title of the play is apt and just کہ اس کے لئے یہ title جو ہے بالکل سوٹیبل ہے rather it is the most suitable title of the play کہ سب سے زیادہ جو سوٹیبل play title جو ہے نا اسی play کا ہے مطلب دراما سور بھی ہے لیکن سب سے زیادہ جو سوٹ کرتا ہے نا کہ کسی ڈراما کو نے title وہ the arms and man کا title ہے جو کہ جوڑ برنان شاہ نے چوز کیا تھا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر I hope so کہ آپ کو سمجھ آگئے اگر پھر بھی آپ کو کوئی conclusion ہو کومنٹ سے پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ